عوض باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والرسول الصخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اہل بیت ہی تیمین الطاہرین الماسومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام سلوات پڑے محمد عزادارہ نعمہ ایٹھ مجلس آٹھویں مجلس ہے رزوی کالیج بومبے کی فورڈین فورٹی فائیو ہجرہ پروفیٹس لائف ان مکہ ٹاپک مسلسل آپ کے خدمت میں ہیں فیفٹی تھری ایئرز کی آپ کی جو زندگی لائف ہے اس لائف کے بارے میں میں نے صرف ایک سکیچ کھینچا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ان کافر اور مشرقین کے سامنے پہلے کسے گزاری ان کی زندگی ہمارے لئے ایکزامپل ایسا ایکزامپل ہے کہ ہم اپنی ڈیڈو ڈیڈے لائف میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ان کی جو صفات ہیں اللہ کے رسول کی جو کوائلٹیز تھیں کہ کیسے انہوں نے پورا شعب ماحول میں ظلم کے ماحول میں ان کے دلوں پہ حکومت کی کہ وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ اللہ کا رسول اللہ کا رسول تو نہیں بہتے تھے یقیمِ عبداللہ سچ بولتا ہے صاحبِ اخلاق پورے مکہ میں کوئی آکے اگر پوچھتا کہ سب سے زیادہ آنست اور ساوٹ سپوکن کو نے تو اللہ کی رسول کو بتا لیے کتنی بڑی بہتے ہیں یہی جملہ چھڑے ماں امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں ہمارے لئے کہا ہمارے لئے ایک شخص امام کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا مولا میں ایک نئے شہر میں نیور سیٹھی میں جا رہا ہوں مسلمانوں کا ماحول ہے اور کافی بڑی سیٹھی ہے یہ کافی بڑا شہر ہے بنیاباس کی حکومت ہے میں کیسے چیک کروں کہ آپ کا چاہنے والا آپ کا شیعہ کون ہے پوچھ نہیں سکتا نیا ماحول ہے نئی جگہ ہے اگر معلوم ہو جائے تو حکومت مجھے ختل کر دے میں کیسے چیک کروں وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں نیا شہر ہے میرے تو امام نے کہا پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہی سیٹ مولا کیسے نہیں رہے گی پریشانی میں کس سے پوچھوں گا امام نے کہا اس بستی میں جہاں تو رہتے ہیں غور سے سنو جہاں تم رہتے ہیں رہو کے جا کے وہاں پہ لوگوں سے پوچھو مسجد میں ہر طرف کہ سب سے زیادہ honest کون ہے سب سے زیادہ سج بولنے والا کون ہے سب سے زیادہ اماندار کون ہے سب سے زیادہ صاحبیں کھردار کون ہے وہ جس کو بھی بتائے وہ ہمارا ہوگا امام نے very clear message دیا کہ شیعہ اگر ہو ہمارا کلمہ پڑھتے ہو تو تم کوئی in quality اس کو اپنی life میں رکھنا پڑے گا یہی چیزیں profit کی تھی دوستو میں بہت easy لے کے پڑھ رہا اور آپ بھی سن رہے اگر وہ ماحول دیکھیں تو کیا ظلم نہیں کیا ان کافروں نے رسول پر ان کے پاس رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا یہ total ایسا example ہے ہمارے لئے کہ آج کا شیعہ نہیں بول سکتا ہم نہیں بول سکتے اللہ کو کہ ہم کیا کرنا مجبور تھے اس لیے ہم جھوٹ بول رہے تھے کیا کرنا مجبور تھے ماحول ایسا تھا I know it's a evil world آج کی دنیا یہ evil world ہے شیطان نے سجا دیا پوری دنیا کو اور سجا کے بڑے آرام کے ساتھ گمراہ ہو رہے ہیں میں آج شاید آج کی مجلس میں دوپیر کی مجلس میں میں نے یہ بات بولی ہے کہ اب گراف ایسا نہیں ہے گراف نیچے آ رہا اب گراف اسلام کا اوپر نہیں جا رہا پورا گراف نیچے آ رہا بہت نیچے آ جائے گا اب ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے میں ہر آدمی individual بات کر رہا ہر آدمی خود چیک کرے مارکٹ میں چیک نہیں کرنا معاشرے میں چیک نہیں کرنا کہ وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میں کیسا ہوں خود صحیح ہو جاؤ تم صحیح ہوگے تمہاری فیملی صحیح ہوگی تمہارے بچے صحیح ہوگی لیکن رسول کا example میں نے دو دن پہلے ایک واقعہ کو انکمپلیٹ چھوڑا تھا وہ میلاج پہ چلا گیا تھا اس میں اخلاق رسول وہ اول لیڈی والا واقعہ اول لیڈی والا واقعہ مکہ کے چار سال یا پانچ سال مکہ کی لائف میں اللہ کا رسول جب تبلیغ کر رہا دوران تبلیغ میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس لئے کہ میں پڑ چکا ہوں پورا واقعہ نہیں پڑھا پورا واقعہ کمپلیٹ کر رہا مکہ کی گرمی ایک عورت بوڑی عورت سامان لے کے جاری اللہ کا رسول اس کے خریب چلا گیا اور جا کے کہا کیا میں تیری مدد کروں تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے ایک آنٹ پیئی ہوئی نہیں تھے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مزدوری کرنے والا آدمی ہے اس نے کہا میرے پاس بلکل ایک پینی بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری عجرت دوں سرکار نے کہا تھا کہ تجھے کچھ نہیں دے میں تیری صرف ہیلپ کرنا چاہتا یاد تک میں پہنچاتا اب سنو اللہ کا رسول آگے آگے چل رہا سامان لے کر ایک انسان کی مدد اخلاق کہ ایک بوڑا آدمی ہے اور لیڈی ہے اور وہ سامان لے کر نہیں جا سکتے تو اس کی انسانیت ہم مولا حسین کو کیا بولتے ہیں سیویر آف ہمینیٹی سارے معصومین کا ہے یہ کہ انسانیت کے لیے کام کرو ہمینیٹی کے لیے کام کرو اپنی پوری لائف میں ایک مشن بناو ایک پلان کرو کہ میں ایک گھنٹہ مثال کی طور پر میں انسانیت کے لیے کام کرو لوگوں کے لیے کام کرو یہ ساری وہ صفات اور کالٹیز ہیں جو اللہ کے رسول سے ہر امام کے پاس تھی تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ مولا جو کالٹی آپ کے پاس تھی ہم نے ٹرائی کیا اور ہم نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کرو do something in your life اپنے لیے زندہ مت رہو ہماری پلاننگ صرف اپنے لیے ہم جتنی پلاننگ کرتے ہیں ہم سب اپنے لیے کرتے ہیں کہ میں کیسے بری بات نہیں ہے ضرور کرو لیکن اسلام کے لیے بھی تو کچھ کرو کرولا کے لیے بھی تو کچھ کرو مولا حسین نے جان دی sacrifice کیا ہماری زندگی میں one percent sacrifice ہے ہم کسی چیز میں sacrifice کرتے ہیں ہم کیسے فالو رہے مولا حسین کی ہمارے پاس ہم نے کیا پوری لائٹ میں کون سا sacrifice کیا خود decide کر لو اگر نہیں کیا ہے اب تک تو دعا کرو کہ مولا give me chance to serve give me chance to serve اسلام یہ اتنا ضروری ہے دوستو پھر ایک جملہ بودہ غور سے سنو اگر تم نے کچھ کیا اگر تم نے انسانیت کے لیے اسلام کے لیے کچھ کیا تو ہمیشہ تمہارا نام باقی رہے گا ورنہ تمہارا نام بلکل ریز ہو جائے گا زندگی میں بھی پیسات کسی کے نام کو باقی نہیں رکھتا تم بیلینر ہوگے ٹریلینر ہوگے جب تک تم زندہ لوگ تمہارے آگے پیچھے ہیں کیا چیز باقی رکھتی if you work for اسلام if you work for امام میں ہسٹری بتا سکتا آپ کو جنہوں نے کام کیا آپ وہ سب موجود ہیں آپ مولا کے روزے میں جائیے مولا کے گھر جائیے کوفے میں امام علی کے گھر سے جب باہر نکلتے ہیں اندر ہی کمپانڈ وال کے اندر اندر وزیٹ کر کے جب باہر آتے ہیں تو زائر رائٹ سائیڈ پہ جاتا ہے رائٹ سائیڈ پہ تھوڑی سی وال ہے وہاں پہ چھوٹی وال ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے نیچے دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے کھندرات ہے کھندرات ہے کچھ بھی نہیں ہے کھندر ہے زائر پوچھتا گائیڈ کو کہ یہ کیا ہے ابن زیاد کا محل تھا یہ ابن زیاد کا محل تھا کون ابن زیاد جس نے آئرین راٹ کی طرح کوفے میں حکومت کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتنا بڑا ظالم تھا آل زیادن پہ زیادت آشورہ میں خیامت تک لانا تھا ابن زیاد کا کھندر ہے آج کھندر ہو گیا ختم ہو گیا ابن زیاد ڈالت پیسہ طاقت قوت لشکر سب ختم ہو گیا اس کے برعکس اسی محلہ کے گھر کے ذرا سا ایک آدھے کلومیڈر کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے یہ کس کا مزار ہے یہ میسہ میں تمہار کا ہے جس کو ابن زیاد نے ہاتھ اور پیر کاٹ کے پھانسی دے کے لاش کو تین دن تک نیچے ڈال دیا تھا اس وقت لکھنے والے یہ لکھ رہے تھے رائیڈ نیریٹرز پورے کہ میسم ختم ہو گیا میسم کا نام ختم ہو جائے گا لیکن آج کس کا نام باقی ہے ابن زیاد کا نہیں ہے ابن زیاد کا کھندر ہے میسم کیا مزار آج کس کا نام باقی ہے میں یہی بول رہا ہے ریزی کالیج سے آج محرم کی مجلس ہے اس طرح رہ گے تمہاری پوری زندگی ختم ہو جائے گی تو اللہ کے رسول نے کیا کیا اس لیڈی کے پاس آگے کہا میں ہلپ کروں گا اس نے کہا اوکے تم پیسے نہیں جاؤ گئے تو چلو بہت اچھی بات ہے تینکیو بیری مچ سرکار نے پورا سامان لیا اس کے گھر پہ پہنچا دیا واقعہ مشہور ہے لیکن پیغام میں ہے اس لیے وہ یہ پڑھا پہنچا دیا پہنچا کے ایسا رکھ دیا اس کے دور کے اوپر رکھ کے سرکار پلٹے اس نے کہا تینکیو شکریہ آپ کا سرکار نے کچھ نہیں کہا فیو سٹیپس اللہ کا رسول آگے بڑھا اس نے پھگارا وہ اور لیڈی ہے کہ اے جوان ایک منت ڈھہر جاؤ سرکار پلٹے ایک منت ڈھہر جاؤ پلٹے اس نے کہا سنو میں تیری تمہارا بہت شکل گزار ہوں تم نے میری بہت بڑی مدد کی اس موسم میں میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں میں تمہاری ہیلپ کروں لیکن میں تم سے بہت بڑی ہوں you know what she said کہ میں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے تم جوان ہوں میں نے دنیا تم سے زیادہ دیکھی ہے کیا میں تم کو کوئی ایڈوائیس کروں دوستو آپ خود انصاف سے بلو اگر کوئی تم کو بولے کہ میں کوئی ایڈوائیس کروں تو ہم سنتے ہیں ہم بلتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں اس لئے بول رہا ہوں ہم سنتے ہیں بات ہم بولیں گے ہم کو ایڈوائیس کریں ہم تو اتنے بڑے اور پیسہ آ جائے تو پھر تو سننا ہی نہیں ہے اللہ کا رسول سے بڑا قوم تھا اخلاق دیکھو اخلاق رسول نے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا صرف آپ کی زبان تھی جو پھیل رہا تھا اسلام اس نے کہا کہ کیا میں کچھ ایڈوائیس کروں اللہ کا رسول سے کھڑا ہو گیا سردار اے انبیاء ہے معمولی پرسنالیڈی نہیں جہاں ٹھہر جائے وہ سب سے بڑی برکت کی جگہ آپ سنجھو کتنی بڑی حقی ہے رسول کی ایسا ٹھہر کے سر کو جھکا اس نے کہا اس کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے اے جوان سنو غور سے وہ لیڈی بول رہی ہے اے جوان تم بہت اچھے انسان ہو مکہ میں میں نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ تم نے میری مدد کی میں ایڈوائیس یہ کر رہی تھا اب سنو ایڈوائیس یہ کر رہی اب یہ عورت بولتی ہے کہ میں نے سنا ہے یہ عورت بولتی ہے میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جوان آیا ہے نئے مذہب کو لے کے اور اس کے مذہب میں جو اس کے مات سن رہا اتنا اچھے انداز سے بولتا ہے وہ کہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ مذہب آنے سے یہ ہوا اس کا مذہب کہ ہزبن اینڈ وائب میں ڈیفرنسز آ گئے ماں باپ میں بچوں میں آ گئے بچے ایکسپ کر رہے ہیں ماں باپ ایکسپ نہیں کر رہے سوائے جھگڑے کے کچھ نہیں ہو رہا اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھی بات کرتا ہے میں تم کو یہ ایڈوائز کر رہی ہوں جوان کہ تم اس کی باتوں میں نہیں آنا تم بہت اچھے انسان ہو اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا تیرا بہت بہت شکریہ ایڈوائز کرنے کا لیکن میں تیری ایڈوائز پر عمل نہیں کر سکتا کیا بول رہا عمل نہیں کر سکتا تو اس عورت نے کہا کیوں نہیں کر سکتے میں نے تو اچھی ایڈوائز دی تم کو کہ اس کے خریب نہ جاؤ اللہ کے رسول نے کہا جس کی تُو بات کر رہا وہ میں ہوں جس کی تُو بات کر رہی وہ میں ہوں شیوہ شاک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل دی اس نے کہا وہ تم ہو تم مذہب کو لے کے آئے ہو تم اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہو تم رسول ہو سرکار نے سر کو جھوائے کے کہا کہ ہاں وہ میں ہوں جس کی تُو بات کر رہے ہو اب اس کا سوال کیا ہے کہ اے جوان یہ وعدہ ہو جو تُو نے ابھی میرا یہ کام کیا یہ تیرے مذہب میں ہے یا تُو نے خود اپنی مرضی سے کیا نہیں سنے اللہ کے رسول نے کہا یہ میرے مذہب کا بیسک میسیج ہے کہ غریب کی مدد کرو مجبور کی ہیلپ کرو لوگوں سے اخلاق کو پیش کرو جو عورت یہ کہہ رہی کہ بات نہیں سننا دوسرا جملہ اس کا یہ ہے کہ اے جوان اگر مذہب تیرا ایسا ہے تو مجھے کلمہ پڑھا مجھے کلمہ پڑھا آپ نے خور کیا دو تین پیغامات تھے اس میں ہم یہ چیک کر لیں کہ میں کتنا فالو کر رہا نام سے اسلام پہ نہیں آتے میں شیعہ ہوں ٹھیک ہے وہ لیکن اگر تم فالو نہیں کر رہے ہمارے ماحول میں کتنا ہے ہم سب سے پہلے پارٹی میں کہیں بیٹھے ہیں تو دوسروں کی بات کرتے ہیں we always talk about us کہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے مارکٹ کی نیوز کیا ہے صبح ان کے وارس اپ چیک کر دیں کہ کہیں سے کوئی نیوز آئی ہے اس کو فارورڈ کرو باہر مارکٹ میں کیا فائدہ پھر کیا فائدہ ارے یہ دنوں میں تو چھوڑو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارہ مہورنگ بھار پھر شروع ہو جاؤ میں یہ نہیں کر رہا تو آپ سوچو کیا حال ہے صرف اخلاق تھے کہ جس کی وجہ سے اسلام مکہ میں پھیلتا گیا صلوات پڑھ لیں محمد بار یہ پیریٹ گزرا جب اسلام مکہ میں ٹین ہیئرز کا ہو گیا جنابِ جعفرِ تیار کو ایفریقہ بھیجا گیا تھا ایفریقہ بھیج دیئے تھے کیوں بھیجا تھے ایفریقہ پہلی ہجرت ہے ستر مسلمانوں کے ساتھ وہ وہاں چلے گئے اس کے بعد کا جو پیریٹ آیا مکہ میں لیون ہیئرز کے خریب ہو گیا یہ ٹین ہیئرز تھی ابوزر الغفاری نے اسلام کو خبول کیا آپ کو پتا ہے ابوزر کون ہے ابوزر مکہ کا شیعہ ہے مکہ میں اس نے اسلام خبول کیا اور سلمان نے مدینے میں کیا بہت ہی انٹریسنگ واقع ہے ابوزر کا ابوزر کا نام ابوزر نہیں ہے یہ تو اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام تھا جندم پہلے کا اور ابوزر جو ہے کبھی ابوزر نے کسی غیرِ خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا جبکہ ان کے والد ان کے ماموں یہ لوگ سب جو ہے ان کے باپ مر گئے تھے ماں کے ساتھ رہتے تھے ایک بیٹا تھا اور یہ رہتے کہاں تھے مکہ اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں تھا وہاں کے رہنے والے اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی ولادت کے بعد اب ہوشت سمالے اس وقت سے ان کے خاندان والے منات جو بودھ تھا منات لاد منات یہ سارے بڑے بڑے بودھ ہیں نا تو منات کے ماننے والے تھے ان کی پوری فیملی ان کی پوری ٹرائب منات کے ماننے والی تھی اور ابوزر نے کبھی بھی اس منات کے سامنے سر نہیں جھکایا یاد رکھو اگر سر جھکا دے تو نو درجے کے ایمان پہ نہیں پہنچتے ابوزر کے یہ رسول کی کیا حدیث ہے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایا نہیں کیا ابوزر سے زیادہ سچا یہ کون بول رہا جو خود صادق رسول تو ایک بات اور سمجھ میں آگئی کہ سج بولنا یہ سیرت معصومین ہے ہونسٹی ہونسٹی میں پہلے جن سے بول رہا اسلام میں ہونسٹی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے اور ہماری زندگی میں آج کتنی ہونسٹی ہے آپ کو پتا ہے ہونسٹی ایک سی ورڈ ہے بار بار بول رہا میرے یود کو سمجھانے کے لئے کہ ہونسٹی ایک سمال ورڈ ہے پوری زندگی ہونسٹی کے اندر ہے ہر چیز میں چیک کرنا پڑے گا کہ میں کتنا ہونسٹ ہوں تو یہ کوشش کرو کہ کمس کم یہ عشرے میں ایک چیز سیکھ لو ایک بھی سیکھ لے تو بس ہے ابوزر اتنا سج بولنے والا تھا اتنا سج بولنے والا کہ رسول نے گواہی دی کسی اور اور ابوزر کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ سلمان ابوزر اور امار یاسر پوری دنیا جنت کی تمنہ کرتی جنت ان کی تمنہ کرتی کہ ابوزر میرے پاس آئیں ایکسٹر آرڈینری پرسنالیڈی سلمان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ابوزر کا نام ہے سلمان دس درجہ کا ایمان یہ نو درجہ کا ایمان اب ان کے بارے میں سنو کہ یہ مکہ میں آکے انہوں نے اسلام کیسے کو بھی اسے کہہ کر میں مکہ میں لائف پڑھنا پروفیٹ کی اور ابوزر کا واقعہ نہ سنو ایسا علی والے کی آپ کے لئے بلکل نیا ہوگا جندم نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو بودھ ہیں یہ میرا خدا نہیں میرا خدا کوئی اور ہے خدا کوئی اور ہے اور ان کو پتا جلا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے کہاں آنے والا ہے مکہ میں آئے گا یا مدینہ میں آئے گا ان کو یہ انفرمیشن تھی کہ آخری نبی آئے گا آخری نبی آئے گا یہ ایک دن اپنے جانور ان کے پاس شیپ گوٹ یہ سب چیزیں تھی اس کو لے کے ان کی غزہ کے لیے چرانے کے لیے گئی ہے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جو جانوروں کو لے کے چل رہی ہے یہ ایسا بیٹھے ہوئے ریلیکس کرتے ہیں ان کے سارے شیپ گوٹ وہاں پہ گھنس کھا رہے ہیں اتنے میں ان جانوروں پہ بھیڑیے نے حملہ کیا بھیڑیا سمجھتے ہیں بڑا جانور ہیں اس نے حملہ کیا جیسے ہی حملہ کیا ان کے جانور بھاگنے لگے ابوزر نے بیری کیسولی اس کو دیکھ کے کہا اس بھیڑیے کو بھیڑیا بولتا نہیں ہے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو تاختور جانور ہے اور یہ کمزور ہے یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے تاختور کمزور پہ ظلم نہ کرے پھر بول رہا ہے میرے پاس تاخت ہے اختیار ہے پیسہ ہے لشکر ہے اب میں کسی کمزور پہ حملہ نہیں کرنا کسی کمزور کو ستانا نہیں یہ سارے اسلام کے پیغامات ہیں جو مکہ میں اللہ کے رسول نے دیئے ہوا کیا انہوں نے کیسولی بکھار کے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو تاختور ہے اور ایک معمول آؤ کمزور جانوروں پہ بھی جانوروں پہ تو حملہ کر رہا تو وہ ایسا پلٹا بھیڑیا پلٹ کر بہترین عربی میں جواب دیا اس کی زمان نہیں کہ تو مجھے کیا بول رہے مکہ میں آخری نبی آئے ہے انسان ان کے خون کے پیاسے ہو گئے ان کو بشارت بھیڑیے نے پہلے دی نیوز انہوں نے فورا لگڑی کو پھیکا میں شارٹ کر رہا ہوا خیر پھیک کے کہا کہ اگر آخری نبی آگیا یہ all the way travel کر کے مکہ کے اب سنو خانے کعبہ پہنچی اللہ ہم بھی جائیں خانے کعبہ انشاءاللہ اتنی آہستہ بولو گئے تو جاؤ گئے خانے کعبہ کی زیارت کے لیے باوازے بلند سلوات پڑے خانے کعبہ پہنچے خانے کعبہ کا رواج یہ تھا اس زمانے میں لوگ جو جاتے تھے پہلے ساتھ چکل لگا دیں لگا کے زمزم کا پانی پی دیں اور بیٹھ جائے اور خانے کعبہ میں جتنے یہ مکہ کے ٹرائبز تھے ابو جائل، ابولہ، ابودبہ، ولید، خالید، ابو سفیان ان کے جلو خبیلے والے تھے سب آتے تھے شاہ میں گروبز بنا کے روما پہ بڑھتے جتنے سردار تھے مکہ کے گوسم کرنے کے لیے ادھر ایک گروب بٹا ہوا ہے ادھر ایک گروب بٹا ہوا ادھر جیسا آج ہم گوسم کرتے نا ویسے یہ پرانی عادت ہے لوگوں کی یہ نئی عادت نہیں ہے گوسم کی گروبز بنا کے بٹھے ہوئے ہیں سب اور سارے کے سارے کعبے کے سامنے رسول کی برائی کر رہے رسول کی غیبت کر رہے پورے اور یہ زمانہ ایسا تھا اللہ کے رسول کے لیے کہ یہ زمانے میں اللہ کا رسول باہر تبلید کرنے نہیں آرہا تھا کیوں نہیں آرہا تھا اتنا خطناک زمانہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے چیلنج کر دیا تھا یہ کافر اور مشاکین کہ اگر یقیم عبداللہ آکے خلو لا الہ الا اللہ تفلے ہو بولے گا تم خطل کر دیں گے تو جناب ابو طالب نے جو سیکیروڈی پروائیڈ کی تھی وہ دیکھنا آجی اور یہ کہا تھا کہ بیٹا کچھ دنوں کے لیے اپنی تبلیغ کو روک لو اور یہ سارے مکہ کے کافرین پورے پلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو خطل کر دیں بلکل سیکرٹ جگہ پہ مکہ میں کسی کو نہیں معلوم تھا وہاں رسول کو رکھ دیا گیا دیکھو کتنی ڈیفیکلٹیز تھی اور ابوزر آئے اور آنکھیں ان گروپس کو دیکھا کوئی نہیں پہچھانتا تھا ان کو گروپس کو دیکھا کہ سب بیٹھ کے گوسپ کر رہے غیبت کر رہے رسول کو ایک ہی ٹاپک ہے کہ یہ یتیمہ عبداللہ آنے سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ سوچو یہ عورت نے کیا کہا یہی تو کہا تھا اتنا پروپاگنڈا کیا اتنا پروپاگنڈا کیا اگینس اے پروفیٹ اتنا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا کیا کہا آپ کو معلوم ہے کہ تین الیگیشنز لگائے تھے رسول کے اوپر یہ کافر تھرٹین یئرز میں مازاللہ مازاللہ میری زباد جل جائے کہ یہ مجنون ہے کریزی یہ مازاللہ دیوانہ ہے اس طرح بولتے تھے اس کے بعد بولتے تھے یہ شاعر ہے آج کی شاعری نہیں جو اہلِ بیٹ کی شاعری ہے وہ سب سے بڑی ہے کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ شاعر ہونا بری بات نہیں بری بات نہیں اس طرح کے ان کے اوپر الیگیشنز لگائے تھے اور اب ازر آئے ان لوگوں کو دیکھا یہ گروپ بیٹھا ہوا وہ گروپ بیٹھا ہوا سرکار کی گوسم کر رہے خامش بیٹھ گئے بیٹھ گئے صرف واش کر رہے تھے پہلی دفعہ آئے واش کر رہے تھے دوران بیٹھ کے جب غور کر رہے تھے اتنے میں اب ازر کے کانوں میں آواز آئی کہ خاموش ہو جاؤ ابو طالب آ رہے انہوں نے پہلی مرتبہ جنب ابو طالب کو دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا ان کا اتنا روب ہے کہ سب خاموش بڑھ گئے اب ازر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنب ابو طالب وک کرتے ہوئے آئے اپنے گھر سے ہیوچ پرسنالیٹی کیسا نہ ہوں گے علی کے بابا ہے زبردست پرسنالیٹی ماشاءاللہ آئے اور آکے انہوں نے خانے گابا کے ساتھ چکل لگائے لگا کے اب ازر کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا تو مسافر ہو اب ازر نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہو کہا کچھ کام سے آئے ہو مکہ تو کہا ہاں اس زمانے میں ہوتیلز موٹیلز کچھ بھی نہیں تھا لوگ یہاں وہاں سو جاتے ہیں یا گھر پہ سو جاتے ہیں تو ابو طالب نے کہا کھانا کھائے ہو اس نے کہا نہیں تو کہا چلو میرے ساتھ جانتے پہچھانتے نہیں مسافر ہیں عجیب بات ہے یہ ساری کتابوں میں کہ مکہ میں کوئی مسافر آئے اور ابو طالب کے دستاخان پر کھانا نہ کھائے مزاق نہیں ہے دوستو ہم آج ایک سے دو دفعہ کسی کو نہیں بلا سکتے بلا سکتے پرمیشن لینا پڑتا بغیر پرمیشن کے تو آپ کالی نہیں کر سکتے تو ابو ذر کو لے کے گئے جانب ابو طالب اور ان کو کھانا کھلایا چھوڑ دیا پھر سیکنڈے آئے میں شاٹ کر رہا سیکنڈے آئے سیکنڈے بھی دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے پوچھا تمہارا کام نہیں ہوا اس نے کہا نہیں ہوا چلو کھانے کو عرب کا دستور ہے کہ تین دن مسافر کو کھانا کھلا جاتا ہے تین دفعہ کھانا کھلانے کے بارے اب جناب ابو طالب نے پوچھا ابو ذر سے نام کیا ہے تو کہا جندم تین دن کے بعد پوچھا کام کیا ہے تمہارا تو ابو ذر بڑا ڈڑھتے ڈڑھتے کہا کہ میں نے سنا کہ آخری نبی مکہ میں آیا جناب ابو طالب وہ زمانہ خطرناک زمانہ جناب ابو طالب نے کہا تو اس سے تم سے کیا مطلب ہے تو ابو ذر نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب نے پوچھا کیا تم ایمان لاتے ہو آخری نبی پہ اس نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں انہوں نے کیا کیا جناب ابو طالب نے آپ سیکیورٹی دیکھیں کسی لیرز بنی ہوئی تھے جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کے حوالے کر دیا جناب حمزہ جو چھوڑے بھائی تھی ابو طالب کے انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو تو ابو ذر نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں انہوں نے کیا کیا لے کے جا کے جناب جعفر تیار ابن ابو طالب کے حوالے کے جو مولا کے بڑے بھائی تھے جس کی نمازیں جعفر تیار ہم پڑھتے ہیں میں بہت شاٹ کر دیا اس کو انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا تم آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو انہوں نے کہا ہاں بس جعفر تیار ابن ابو طالب نے اب مولا کے حوالے کیا امام علی was very young at that time 18-19 years کے تھے یا اس سے بھی کم 18-19 سال کا جوان امام علی کے پاس آئی ہے تو علی نے بھی وہی سوال کیا کہ تم آخری نبی پہ ایمان لاتے ہو he said yes اب سنو علی نے کہا میں ابو ذر بول رہا جن تم نہیں بول رہا علی نے کہا ابو ذر میرے ساتھ چلو پھر ایک جملہ کہا پلیز غور سے سنو یہ جملہ علی نے کہا ابو ذر تم میرے پیچھے چلو میں جہاں جاؤں میرے پیچھے آنا میں حالات کو دیکھ کے گھر میں داخل ہوں گا جب میں جلا جاؤں گھر کے اندر تم بھی پیچھے پیچھے آنا he said ok علی نے ایک دفعہ کہا کہ ابو ذر میرے پیچھے چلو پوری زندگی ابو ذر پیچھے چلتا رہا پوری زندگی ہم کو بھی مولا بول رہے کہ follow the path ہم کتنا follow کر رہے سیکھو ابو ذر سے امام علی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ follow me پھر انہوں نے کسی کو follow نہیں کہا سوائے علی کے تو ایمان کا اس درجے پہ پہنچے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا جب میں داخل ہوا گھر میں میرے مولا کے ساتھ بولتے ہیں کہ right side پہ ایک room تھا اس room میں میں داخل ہوا تو مجھے یقین نہیں آیا سردارِ انبیاء کائنات کا مالک بیٹھا ہوا ہے سلوات پڑھ لیں یار کائنات کا مالک بیٹھا ہوا ہے he said I couldn't believe میں believe ہی نہیں کر سکا ان کا نور ان کا چہرہ ان کا حسن میں نے سلام کیا سرکار اللہ کے رسول نے جواب دیا اتنی میٹھی زبان تھی کہ دشمن نے گواہی دیئے کہ جب رسول بات کرتا تھا تو دل یہ بولتا تھا کہ سنتے جاؤ وہ ڈیریکٹ دل پہ جا کے لگتی تھے کانوں کو اتنا اچھا لگتا تھا ان کی آواز ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ سامنے اللہ کا رسول ہے جس کے انتظار میں میں اتنا گھوم کے آیا ہوں کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے تو ابو ذر وہ شخصیت ہے جو رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا باہر کا مسلمان نہیں ہے کلمہ پڑھا اللہ کا شکر عطا کیا اب اتر کے نیچے آئے سیدھا کھانے کعبہ پہ کسی کو نہیں معلوم کہ ابو ذر کی ملاقات رسول سے ہو گئی تین دن سے کھانے کعبہ کے بات بیٹھے ہوئے سب کافر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسافر ہے سیدھا حجر ایسوت کے پاس آئے آکے دیکھا پورا گروپ بیٹھے ہوئے پکارا یا یہ ناس فضل تو سارے یہ کافر و مشکین خریب آگئے کہ یہ باہر کا آدمی ہو سکتا کوئی نیوز لے کے آیا ہو آپ سوچو ابو ذر کا ابو ذر کا کی جررت دیکھو ان کے گرڈز دیکھو ان کا کریج دیکھو جب سب جمع ہوں گے حجر ایسوت کے پاس یہ کھڑے رہ کر انہوں نے پھوکا رہا خولو لا الہ الا اللہ نہیں خولو لا الہ الا اللہ نے نہیں کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نسول اللہ سنچو دوستو وہ وقت کے جب رسول کا لیمہ نے سنا سکرا ابو ذر کے گرڈز دیکھو جیسی یہ کافروں نے دیکھا کہ یہ کون ہے یہ نیا آدمی ہم نے رسول کو رکھا یہ کون ہے اتنا مارا ابو ذر کو اتنا مارا چھوڑ دیا گئے زمزم میں پانی پیا اپنے آپ کو جسم پہ پانی دالا بیٹھ گئے دوسرے دن پھر وہی مجمع کو جمع کر کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد پھر مار کھائے تیسرے دن مکہ میں جب کلمہ رکا ہوا تھا اس وقت ابو ذر مکہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا تین دن کے بعد اتنا مارا کہا اس کو مار جان سے مار دو تو عباس ابن عبد المطلب آئے سیدھا جو رسول اللہ کے چچا تھے آ کے کہا اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے جو کاروان ہیں بزنس کاروان اس کے گاؤں کے اس کے ویلیج کے سامنے سے جاتے ہیں وہ لوگ تم سے بدلہ لیں گے تمہارا بزنس سب روک جائے گا تو عبد المطلب کو چھوڑ دیا تین دن کے بعد یہ سیدھا خاموشی سے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول کے پاس آکے بیٹھ گئے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا کام کر دیا رسول نے کہا کہ ابو ذر اب تم مکہ میں مت رہو مکہ سے چلے جاؤ اور تمہارے لئے بڑی گوڈ نیوز ہیں ابو ذر بڑے غریب تھے مالدار نہیں تھے کہا اللہ نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا جو تم نے کلمہ اس طرح کافر و مشکین کے سامنے جا کے پڑھا حق بولا کہ تمہارا مامود جنہوں نے تم کو ایڈاپٹ کیا تھا وہ لاولد تھے اور وہ بہت مالدار تھے ان کا انتخال ہو گیا ہے انہوں نے سارے مال کی وسیعت تمہارے اوپر کی ہے ابو ذر تم اب مکہ سے جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرنا تبلیغ کر کے جب میں خجوروں والے شہر میں آؤ انہیں مدینہ جب میں خجوروں والے شہر میں آؤ تو تم آکے میرے سے ملنا مکہ میں تین دن مل کے ابو ذر چلا گیا کلمہ پڑھ کے چلا گیا پھر جا کے رسول سے کب ملنا جب اللہ کا رسول مدینہ ہجرت کر کے آئے اس طرح تبلیغ کرتے رہے ابو ذر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایسا ریولوشنری تھا اسلام میں معصومین کو چھوڑ دو ایسا ریولوشنری تھا کہ اس نے سچ کو بولتا ہے ہمیشہ حق کی بات کی ولایت امیر المومنین کی یہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے تیسرے دور میں تھرڈ دور میں اس حاکم کے مو پہ جا کے بولا تھا کہ غنی کیسا بن گیا تو یہ تو مسلمانوں کا مال ہے اور اپنی مرزی سے تو پیسے کیسے خرچ کر رہا ہے اتنی تبلیغ کی اس کے خلاف اتنا بولا کہ اس نے ابو ذر کو سیریا بھیجھ دیا تھا جو اس کا گارڈ فادر تھا سمجھے نا سیریا میں کون تھا وہاں بھیجھ دیا اس نے ان کو ابو ذر کو بولا یہ پرابلم میرے پاس کیوں آئے ان کو لے کے جا کے ابو ذر کو ساؤت لیبنان بھیجھ دیا جنوبی لیبنان وہاں پہ کی جو شیعت ہے وہ ابو ذر کی وجہ سے پھر وہاں سے یہ مکہ واپس مدینہ واپس آئے مدینہ واپس وہ شورٹ کر کے پڑا مدینہ واپس آنے کے بعد اس حاکم نے ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ عرب میں سب سے خطرناک دردناک بیہانک ورس پلیس کونسی ہے تو آپ نے کہا ربزہ ربزہ ایک چھوٹا سا ڈیزرٹ ہے مکہ کے قریب جہاں ٹو ہنڈرڈ مائنز کے ریڈیس میں نہ کوئی جھاڑ ہے نہ پانی ہے کہا سب سے بری جگہ کونسی ہے وہ ظالم پوچھتا ہے ابو ذر نے کہا ربزہ کہا اس کو ربزہ بھیج دو ربزہ میں آج ابو ذر کا مزار ہے دوستو جس میں نام نہیں رہے آپ سمجھو جس ظالم نے ابو ذر کو ربزہ بھیجا تھا آج اس کی لہت نہیں ہے اس کی گریب نہیں ہے لیکن آج ابو ذر کی گریب ربزہ میں موجود ہے آپ دیکھو میں صرف آپ کو بد بیدار کرنا چاہتا کہ جو ظلم کرے گا اللہ اس کے نشان کو مٹا جاتا کوئی خریب ہی نہیں آسکتا ابو ذر کو ایسی جگہ پہ بھیجا ایک سال تک ابو ذر ان کی وائب ان کی بیٹی اور ذر بیٹا چال لوگوں کو اکیلے بھیجا مولا حسین نے مولا علی نے جب ابو ذر جا رہے تھے تو حکومت کا آرڈر تھا کہ کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہ آئے مکہ میں مدینے میں لیکن مولا گئے تھے اور امام حسن امام حسین سے کہا تھا یہ تمہارے چچا ہے رخصت کرو میں نے کہا بھائی ہے ابو ذر اتنی بڑی بات حسنین نے ان کو چچا کہہ کے پھوکارا وہاں بھیجا چار دن کے بعد بیٹا ذر ختم ہوا ابو ذر کا بیٹا جو ذر تھا اس کا انتخاب ذر کی میت پہ ابو ذر کھڑے رہے کے کہنے لگا ذر تمہارے بعد میری زندگی اندھیری ہو گئی تم ایک تھے مجھے اب میں جینا نہیں چاہتا لیکن اب جینے کی تمنا صرف ایک چیز کے لیے ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور ولایت علی کو پہنچاؤں آسان نہیں آپ بڑی خاموشی سے سنے جوان بیٹے کی میت پہ بول رہے ہیں کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا لیکن اب میں زندگی اللہ سے مانگ رہا صرف اس لے کہ میں اس کی عبادت کروں اور امام علی کی ولایت کو پہنچاؤں اتنی سختی کے بعد اتنے بڑے سٹیٹس کے بعد رسول کی سنت کے یہ جنتی ہے اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں کہا یہ جنتی ہے اتنا بڑا سٹیٹس دینے کے بعد ابو ذر کا یہ جذبہ ہے کہ اس کی عبادت ولایت امیر علمانی یہ دو چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو چیک کرو بلکہ آخری سٹیج پہ ہوں ہے میرا وقت ہو گیا کہ ہم کتنا اس کی عبادت اور امام علی کی ولایت کو دنیا تک پہنچاتے ہیں دوستو یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے محرم کا پیغام ہی یہ کہ جس طرح مولا حسین نے پروپوگیٹ کیا جس طرح امام حسین نے اسلام کے لئے کام کیا ون پرسنٹ تو ہم کریں ون پرسنٹ میں آپ کو کلیرلی بول رہا ذمہ داری سے بول رہا بھی دو دن یہاں ہوں انشاءاللہ پھر بعد میں گلستانِ ہن میں ہوں بارہ محرم سے ذمہ داری سے بول رہا کہ اب دنیا کا یہ گراب آنے یہاں آ گیا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا اگر ہم کچھ نہیں کرتے اپنی لائف میں تو جو آج ہم سٹرگل کر رہے ہیں صبح شاہ کوئی آدمی ہے سکون کے ساتھ ہے کوئی پیس فول ہے کوئی وریض نہیں ہے کسی کو سب کو ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے اگر پیس چاہتے ہو تو ڈو سمتنگ سالوات پڑھ لیں محمد جتنا آپ کریں گے اسلام کے لئے آج آپ کے بومے میں حاجی علیہ ہم گزر جاتے ہیں کون ہے یہ حاجی علیہ انہی کے بھائی ہیں کراچی میں شاہ عبداللہ غازی کراچی شہر میں شاہ عبداللہ غازی وہ بھی سب پانی کے اندر ہیں یہ بھی پانی کے اندر ہیں کیسے ہیں کیوں ہیں پانی کے اندر کیوں ہیں یہ کون ہے کونسی شخصیت انہوں نے اس ایریا میں سے مہاراست نہیں یہ پورا ویسٹن انڈیا میں جو شیعت پہنچی مغل ڈینیسٹری کا زمانہ اس بندے نے کام کیا ایسے کام کیا ایسے کام کیا کہ آج جتنے اس زمانے کے کنگز تھے پادشاہ تھے سب گمنامی میں چلے گئے حاجی علیہ زندہ رہ گیا ہر آدمی مان رہا یہ کوشش کرو یہ ٹرائی کرو کہ اگر تم کام کرو گے تو رہو گے جیسے آگرہ میں سید نور اللہ شوسری شہید سالس اکبر امپائر کے زمانے میں آئے تھے مغل ڈینیسٹی اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا جہانگیر نے ان کو شہید کیا تھا میں ان کا واقعہ آج نہیں کل ہو سکتا کل شبہ آشور کی مدیس میں پڑھوں جہانگیر نے ان کی زبان کا دی تھی جب جہانگیر نے یہ کہا تھا بس میں دو منٹ میں مذہب کی طرف آ رہا واقعہ کل سننا جہانگیر نے ان سے کہا تھا بھرے ہوئے دربار کہ سنو اور یہ چیف جسٹیس مغل ڈینیسٹی تھے چیف جسٹیس کوئی معمولی پرسنالیڈی نہیں تھی اتنے بڑے سٹیٹس چیف جسٹیس آج ہمارے چیف جسٹیس ہوتے سپریم کورٹ کے اسی طرح مغل ڈینیسٹی کے یہ چیف جسٹیس تھے آرڈنیری پرسن نہیں تھی پورے بھرے ہوئے دربار میں جہانگیر نے کہا تھا کہ نوراللہ شہستری ایک خاضی خاضی بولتے تھے ان کو ایک خاضی میں تمہاری زبان کٹ دوں گا تم کو فانسی دوں گا ہینک کر دوں گا تمہارے جسم پہ کوڑے ماروں گا انہوں نے پوچھا تھا میرا کرائم کیا ہے تو کہا تھا کہ تم شیعان علی ہو تم علی کی محبت رکھتے ہو اب میں تمہیں مار دوں گا دوستو جیسے ہی اس نے کہا تم علی والے ہو انہوں نے کہا کوئی تو گواہ ہے فوراں سجنے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو علی کی محبت میں مروں گا تو علی کی محبت میں کہا یہ جھاڑ پہ دے دوں گا فانسی آج کا شیعہ ہوتا جھاڑ کو ہی کاٹ دیتا ہم مجھے تو وہ ہی کرتے نا نہ جھاڑ رہے نہ فانسی ہو اس نے اعلان کیا غازی نے واقعہ بہت انٹریسٹنگ ہے کل سننا کہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے آج جہانگیر کو کوئی جانتا نہیں جہانگیر کے مزار پہ کوئی جا کے دعا نہیں مانتا جہانگیر کے مزار پہ اگر کوئی گیا بھی ٹوریسٹ دعائیں نہیں مانگ دا نہ وہاں سے کوئی دعا قبول ہوتی جس کی ڈیک باڈی کو گارویج پہ ڈال دیا تین دن تک پڑھی رہی آج اس کے مزار پہ ہر مذہب و ملت کا انسان جاتا ہے سب شیعہ نہیں جاتا ہر مذہب کا آدمی آتا ہے فیضے حسینی جاری ہے سال بات پڑھ لیں محمد بس وقت تو ایسا تیز نکلتا ہے وقت ہو گیا میرا مولا آباد رکھے سلامت رکھے آپ کو کہ مسلسل چان رات سے آپ یہاں تشریف لارہے ہیں ایک رات بیچ میں رہ گئی آج کی بس کل کی رات فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہو گئی دوستو یہ ایام سب اوزاری کے ہیں گریہ کے ماتم کے ہیں آٹھ محرم کا دن بھی گزر گیا شب نو محرم آگئی کتنی رونک تھی ریزوی کالیج میں صبح شام میں ہر روز ایک پرسون کے بعد پرسون بعد کتنی رونک تھی حسین سے لیکن اب سب ختم ہو جائے گا کل کے بعد پرسون کے بعد جو خافلہ کربلا سے آیا تھا وہ رخصت ہو جائے نو شب نو محرم پوری دنیا میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا زالیموں نے ایک جھولا جلایا آج کروڑوں جھولے ہر گھر میں شہزاد علی اصغر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ باب الحوائج اور آزمائی بات ہے خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی ہو حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ جائے دعا کرو مولا حسین کا یہ وہ شہزادہ سب سے چھوٹا تھا لیکن سب سے زیادہ پیاس کی شدت اٹھائی آخر میں شہید ہوا دوستو ہر چگہ حلی اصغر کا مات حلی ہر سال دس محرم کو مٹھیا بروج ایک جگہ ہے جہاں شاہی امام برگا ہے میں وہ مدیسیں پڑھنے جاتا ہوں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ مولانا دس محرم کو یہاں سے زلجنہ نکلتا ہے اور یہ غیر مذہب کی ایک بستی ہے نئے شہر میں وہاں تک جاتا ہے تو کہا وہاں جب پہنچتا ہے زلجنہ سیڈی میں تو غیر مذہب کی عورتیں مسلمان بھی نہیں برطن میں دودھ لے کے کھڑے رہتی اور زلجنہ کے پاس لے کے جاتا جب ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہوں انہوں نے کہ ہم نے سنا کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا ہم علی ازغر کے نام پہ ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھیں رباب وہ غریب بی بی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی شام میں بھی اجڑی کربلا میں علی ازغر زبا ہو گئے شام میں سکینہ ختم ہو گئی اسی لئے رباب ہمیشہ مولا حسین کے خبر پہ یہ کہتی تھی کہ مولا میں وطن جا کے کیا کروں میرا سوحاق بھی اجڑ گیا میری گودی بھی اجڑ گیا آج شب نو محرم ہے آپ چھولا اٹھائیں گے جب بھی چھولے کو دیکھو علی ازغر کو یاد کرو آج ہم کو اتنا یاد آتا ہے تو اس ماں کو کتنا یاد آتا ہوگا وقت گزرا شب اشور آگئی مولا حسین جب رباب کے خیمے کی طرف گئے تو جا کے عجیب منظر دیکھا کہ خیمے میں جھولے میں علی ازغر ہے اور رباب اپنی پیشانی کو جھولے پر رکھ کہہ رہی کہ میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے کل ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آگئے آج شورے کا دن نمدار ہوا ایک ایک شہید ہوا میں کتنی آسانی سے پڑھا اور افسر ایک ایک شہید ہوا ایک لمحہ ایسا آیا کہ علی اکبر کا لاشا خیمے میں آگیا جب علی ازغر کا لاشا قیمے میں آیا تو میرا مولا حسین اب جو میدان میں آئے تو بالکل اکیلے تھے آکے حسین نے علی پکارا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے عزیز تڑپ کی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا مولا مجبور ہے سارے ملائکہ جمع ہو گئے لیکن خیام حسینی سے ایک آواز بلندویر رونے کی حسین پلٹ کر خیمے میں گئے اور بی بی زینب سے کہا کہ بہن ابھی حسین زندہ رونے کا سبب کیا ہے تو شہزادی نے کہا کہ بھئیہ علی ازغن نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دی اسی طرح گریا کرو آج ایسا پرسا دو کہ حسین نے کہا کہ بہن علی ازغر کو میرے حوالے کرو شہزادی بی بی رباب نے علی ازغر کو مولا حسین کے حوالے کیا اب اور تڑپ کے رو گئے مولا حسین نے اب شہزادے کے اوپر ڈالی ڈال کے چند ختم خیمے کے اندر چلے فوراں ماں پھر آ گئی آن کے کہا رباب نے کہ مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے حسین نے رباب کے حوالے پھر علی ازغر کر دیا بی بی علی ازغر کو لے کے خیمے کے اندر گئی کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو حسین نے یہ منظر دیکھا کہ ماں نے نیا کرتہ پہنایا آستینوں کو اُلڑ دیا ارے بالوں کو سوار کے ماں نے کہا کہ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا آہ 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 حسین میدان میں لے کر آئے علی ازغر کو دشمن کے سامنے فاطمہ کے لال نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے علی ازغر اور بہت پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خوش کھو گیا اسے تھوڑا سا پانی پیلا دو تو اس کی جان بچ جائے گی سالموں کو کچھ اثر نہیں ہوا حسین نے علی ازغر کو جلکی ہوئی ریت پہ لٹایا اور لٹا کے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا میرے لال تم بھی تو حجد خدا کے بیٹے ہو ارے اپنی حجد کو تمام کرو تو شہزاد نے سوکھی وی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا کہ میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے میں بہت پیاسا ہوں ظالم عمر ازاد نے ہرمولا سے کہا کہ اکتا کلام الحسین حسین کے اس کلام کو ختم کر دے عزیز ہرمولا وہ ظالم تھا کہ جب وہ تیر چلاتا تھا تو سات لوہے کی دیواروں کو چیرتا وہ اس کا تیر چلتا تھا یہ عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا اور یہ چھنا گیا علی چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا تو اس ساتھ ہرمولا نے کہا جو میں دیکھ رہا وہ تیر چلا حسین کے ہاتھ پہ علی ازغر منقلیب ہو گئے امام نے کہا انہ اللہ و انہ الہ راج یہ کہہ کر ابا کا دامن ڈال گئے شہزادے کو لے کے چل رہے تھے چند خدم چلتے اور پیچھے ہٹتے صرف یہ سوچتے کہ میں ماں کو کیا کہوں گا جا کے عزیز راستے میں ایک شخص نے آکے حسین کو سلام کیا ارے آشورے میں حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا اس نے سلام کر کے کہا کیا آپ حسین ہیں حسین نے کہا میں حسین ہوں لیکن تو کون ہے اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ سغرہ کا خط لے کر آیا بس دوستو عزیزو حسین نے خط لیا بس مجلس ختم ہو گئی سغرہ نے لکھا بابا آپ کو سلام اممہ کو سلام چچا بھائیوں کو سلام آخر میں لکھا بھوبی کو سلام پھر کہتی ہے بیوی کہ بابا میری طرف سے میرے بھائی علی ازغر کو پیار کرو حسین تڑپ گیا کہ علی ازغر کی مید ہاتھوں پر ہے بہن کی غائش ہے علی ازغر سے کہا بیٹا سغرہ تمہیں پوچھ رہی ہے بابا کیا جواب دے شہزادے کو لے کے ختم ہو گئی بھی چکا اب حسین جواب کیا دے سر کو چھکا کہ اتنا کہا رباب وعدہ کرو سبر کرو بیبی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں حسین نے اپا کے دامن کو ہٹا دیا ماں نے جب علی ازغر کو دیکھا رباب کی چیخ نکل گئی تڑپ کے کہنے لگی ہائے علی ازغر اب ہی تو مسکرا رہتے میٹھا یہ کیا غزب ہو گیا کہ میرے بچے کو زیبان کر دیا